اے ایم کور ایکس ویڈیو ٹوٹوریل میں خوش آمدید یہ کور ایکس ٹیرائل ڈسپوزبل سٹینڈرڈ سرجیکل گاؤن ہے اس گاؤن کی نشانی کالر پہ موجود سفید رنگ کی پٹی ہے یہ گاؤن الٹرا سونک سٹچنگ سے بنایا گیا ہے یہ کور ایکس سٹیرائل ڈسپوزبل رین فوز سرجیکل گاؤن ہے اس گاؤن کی نشانی کالر پہ موجود پرپل رنگ کی پٹی ہے یہ گاؤن بھی الٹرا سونک سٹچنگ سے بنایا گیا ہے اس گاؤن کی خصوصیت اندر موجود رین فوزٹ ایریا ہے جو سرجیکل ٹیم کو بلڈ جیسے فلورٹ سے بچا کر رکھتا ہے کور ایکس گاؤن کے پیک دو ہینڈ ٹاولز کے ساتھ آتے ہیں Association of Perioperative Registered Nurses USA کی گائیڈ لائنز کے تحت کور ایکس سٹیرائل ڈسپوزبل ڈریپس ایمپرویوس ہوتے ہیں یعنی ان میں سے کوئی فلورٹس پاس نہیں ہو سکتے یہ لنٹ فری بھی ہوتے ہیں یعنی ان میں سے باریک روان نہیں نکلتا کور ایکس سٹیرائل ڈسپوزبل ڈریپس تین لیئرز کے بنے ہوتے ہیں بہار کی لائر ایبزوربنٹ بیچ کی لائر ایمپرویوس اور آخری لائر پیشن کمفورٹ کے لیے سوفٹ بنائی گئی ہے کور ایکس سٹیرائل ڈسپوزبل کرنی آٹمی پیک سب سے پہلے کور ایکس سائٹ ڈریپس کے ادیسیو ایڈیا کا سٹیکر ہٹائیے اور پیشنٹ پر اس طرح لگا دیجئے اس کے بعد کور ایکس کرنی آٹمی ڈریپ کے ان سائز ایریا کا سٹیکر ہٹا کر پیشنٹ پر لگا دیجئے پیشنٹ پر لگانے کے بعد کور ایکس کرنی آٹمی ڈریپ کو انفورڈ کر دیجئے کور ایکس کرنی آٹمی ڈریپ میں موجود پاؤچ فلوڈ کلیکشن میں کام آتا ہے اس پاؤچ میں ایک پلاسٹک کی جالی بھی موجود ہے یہ پاؤچ اس ڈرین کی مدد سے خالی بھی کیا جا سکتا ہے کور ایکس کرنی آٹمی ڈریپ میں موجود ان ہولز سے انسٹرومن کے کارڈ اور وائر پاس کیے جا سکتے ہیں کور ایکس ڈریپ کو ڈسپوز کرنے کا طریقہ پروسیجر کے اختتام پر کور ایکس ڈریپ کو ہٹائیں اور کور ایکس میو ٹیبل کور میں ڈال کر ٹیپ سے سیکیور کر دیں اس بیک کو اب ڈسپوز کیا جا سکتا ہے اے ایم کور ایکس ویڈیو ٹیٹوریل دیکھنے کا شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی